اسلام علیکم این اویری گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں مسکراہتوں محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ ارفان ملک اور آپ سب کو آج کے سیوں میں ویلکم کرتی ہوں سو جناب زندگی میں ہم سب بہت خوش ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی خوشی کو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے رویوں کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں یا کچھ سپیسیفک چیزوں کے ساتھ اپنی خوشی کو منسلک کر دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی ذات کو بہت ہی زیادہ ریش بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم بلکل ایک کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فرسپریٹڈ ہونے لگ جائیں سیٹسفائے نہ ہوں جسٹ بیکاوز کہ آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ چاہتے ہیں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں فرسکون رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی کو اپنے گولز کے ساتھ ساتھ اٹیچ کریں اپنی خوشی کی جو سٹرنگز ہیں وہ اپنے گولز کے ساتھ ساتھ اٹیچ کریں نہ کہ لوگوں کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ اٹیچ کریں کیونکہ لوگوں کے رویہ آپ کو ہمیشہ بے سکون ہی کریں گے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ خوش رہیں اور خوش رہنے کے لیے گولز سیٹ کریں اور اپنی خوشی کو اپنے گولز اور ان کی اچیفمنٹ کے ساتھ آپس میں اٹیچ کر دیں یہ خوش رہنے کا ایک پامیولا ہے جس کے ذریعے آپ سب لوگ خوش رہ سکتے ہیں موونگ آن لاہور کا موسم کیسا آج رہے گا یہ ہم اپنے کارسپونڈنٹ اویس سے جان لیتے ہیں سو اویس بتائیے گا آج لاہور کا موسم کیسا رہنے والا ہے تو شمال کی جانب سے چلنے والی ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا نے شہر لاہور کا موسم کو جو ہے وہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا آج جو سب سے ویرے جو ابھی درجہ حرات ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ آج محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تقریبا 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرات ریکارڈ کیا جا سکتا ہے جبکہ کم سے کم جو ہے وہ تقریبا 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو وہ تقریبا 63% ہوا میں نمی کے تناسب کو جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہوا کی رفتار کی بات کریں تو وہ تقریبا 18 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے جبکہ اگر ہم ہوا کے پریشر کی بات کرے تو وہ تقریباً ایک ہزار میلی بار جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے جبکہ آج جو ہے وہ محکم موسمیات کے مطابق بارش کے چانسز بالکل بھی موجود نہیں ہیں ہاں دس پرسنٹ چانسز ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے جبکہ اگر ہم اسمان پر کلاوڈ بیس کی بات کریں تو وہ ہرڈلی جو ہے وہ سیون ایٹ سیون ایٹ پرسنٹ جو کہیں کہیں نظر آتے ہیں تو آج جو ہے وہ بارش کے کوئی زیادہ امکانات موجود نہیں ہیں کوئی دس سے بارہ پرسنٹ جو ہے وہ امکانات ابھی تک بتائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم ایئر کوالیٹی انڈیکس کی بات کریں تو ایئر کوالیٹی انڈیکس جو آج ریکارڈ کیا جا چکا ہے وہ تقریباً ایک سو چون ون فیفٹی فور ریکارڈ کیا جا چکا ہے جبکہ آج جو ہے وہ صبح بھر کے مختلف شہروں میں یا اسلام میں جو موسم رین کی پرڈیکشن نہیں ہے ہمیں ویڈر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے موونگ آن آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہیں گے کہ پنجاب کے نگرام وزیر اکھیر اور پاکستان کے فاسٹ بولر وہاب ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا بازابتہ طور پر اعلان کر دیا ہے ٹوٹر پر انہوں نے یہ پیغام شیئر کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا حصہ نہیں رہیں گے ٹوٹی کی جو کرکٹ لیگز ہیں جو ڈیفرنٹ ممالک میں ہوتی ہیں اس کا حصہ ضرور رہیں گے اور وہ یہ کھیلتے رہیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ جرنی جو کرکٹ کا سفر انہوں نے بیک اینڈ ٹو تھاؤزن سٹارٹ کیا تھا اور پھر دوہزار آرٹھ سے انہوں نے اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کا جو جرنی سٹارٹ کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ اچھا رہا اس میں بہت سے انہوں نے کامیابیاں سمیٹھی بہت سے ناکامیاں سمیٹھی لیکن اب انٹرنیشنل کرکٹ کا جو سفر اس کو کنٹینیو رکھنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ نہ ممکن ہوتا جا رہا اچھا ایک دوسرے ٹی وی شانل پر سو وہاں پر ان کو از اگیسٹ لیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ بات ایڈ میٹ کی کہ یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ جو ابھی آکٹوبر میں ہوگا انڈیا میں اس میں شرکت کے بعد یہ جو ہے کرکٹ سے بازابطہ طور پر جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ پہلے فیصلہ اس لیے کر لیا گیا کیونکہ ان کو سیلیکشن کے چانسز جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے so that is why he decided کہ اب وہ اس سے رخصت ہو جائیں الویدہ کہہ دیں انٹرنیشنل کرکٹ کو so یہ ہمارے پاس ایک خبر تھی جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اگلی خبر کے طرف آئیں گے اور ٹیسلا کے مالک ایکس کے مالک جو کہ پریویس لی ٹویٹر کے نام سے جانی جاتی تھی آن لائن سوشل میڈیا پلاٹ فارم ٹیسلا کے مالک ایلون مسک انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو کہ ہم سب کے لیے بہت اسٹونیشنگ ہیں اسپیشلی مسلمز کے لیے because یہ ابن بطوتہ جو مسلمانوں کے ایک اگر ہم کہیں بہت بڑے اسلامک سکولر ہیں اسلامی تاریخ میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور یہ ایک ٹریولر بھی رہ چکے ہیں اسلامک سکولر تھے ایکچولی میں سو ان کے بارے میں جاننے کی ان کے بارے میں پڑھنے کی جو ہے وہ اپنا جو سفر ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں ایلون مسک اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں فیلحال ابن بطوتہ کے بارے میں بہت کچھ جان رہا ہوں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں بہت بڑے اسلامک ایکسپلورر تھے اور ابن بطوتہ کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ یہ بہرحالی اگر ہم تیرہ سو کی بات کریں تیرہ سو صدی کی تو اس میں یہ بہت ہی زیادہ فیمس بھی تھے اور انہوں نے تیس سال میں مختلف ممالکہ سفر کیا جس میں چائنا تھا جس میں آفریکہ تھا اور دیگر ممالک تھے اور اپنے مختلف ممالک کے سفر کے حوالے سے انہوں نے کتابیں لکھی اگف ٹو دو سو کنٹیمٹلیٹ دہ وانڈر آف سٹیز آنڈ دہ موولز آف ٹریبلنگ اور اسے عام طور پر اس کتاب کو درحلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سو ایلون مسک کا ایسی شخصیت جو کہ ایک مسلم شخصیتی ایک اسلامک سکولر تھے اور ایک اسلامک ایکسپلورر تھے ان کے بارے میں یہ جاننا یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے اور ہمارے لیے بھی ایک یہ سبق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ سے جو ہمارے اتنے بڑے بڑے سکولرز گزرے میں ہیں اسلامک سکولرز ہم ان سے بہت دور ہیں ہم ان کی ہسٹریز میں بہت دور ہیں سو اگر ایک دنیا کا امیر ترین شخص جو کہ ایک امریکن ہے وہ ان کے بارے میں جان رہا ہے سو اس میں بہت کچھ ہوگا لرننگ ایسپیکٹ سے بھی نالج گین کرنے کے ایسپیکٹ سے بھی سو ہم مسلمانوں کو بھی جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اس کے بارے میں آشنا ہونا چاہیے اور اس حوالے سے ریسرچ کرنی چاہیے اس حوالے سے سٹاڈی بھی کرنی چاہیے ایک ہی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے جناب The Legend of Mola Jutt جو کہ 2022 میں اکٹوبر 2022 میں ریلیس کی گئی تھی بلال لاشاری نے اس کو پروڈیوس کیا تھا اور پنجابی مووی تھی ایکشن پنجابی مووی تھی اور اس کی ریلیس کے بعد ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دیکھا کہ اس مووی نے بے شمار ریکارڈ توڑے اور نئے ریکارڈ بھی قائم کیے اور اب یہ مووی جو ہے پوری دنیا میں چار سو کروڑ روپے کا بزنس جو ہے وہ کر چکی ہے اور پہلی پاکستانی ایسی مووی بن چکی ہے جس نے پوری دنیا میں اتنا زبدست بزنس کیا ہے نوروے میں جب یہ ریلیس ہوئی تھی تو یہ سب سے زیادہ اب تک کی جو پاکستانی موویز ہیں سب سے زیادہ ٹاپ نمبر پر ہے جس کو سب سے زیادہ دیکھا گیا اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی دوسری کامیاب ترین مووی رہی تھی اور اب اس نے پوری دنیا میں چار سو کروڑ روپے کا بزنس جو ہے وہ کر لیا ہے ایک یہ ٹاپ سٹوری تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آج کے شو کی ہائلائٹس اور ہلٹ آج کے شو کا باقائدہ طور پر آغاز کریں گے آج کی ہائلائٹس کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا دانتوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ڈنٹل اسٹھاٹک کروانا ایک اچھا انتخاب ہے اور یہ پروسیجرز کتنا وقت لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اور آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے باپ اور بیٹے سے جنہوں نے ویٹ لفٹنگ میں گولڈ میڈل جیتے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے پاکستان میں پندرہ روز میں پیٹرل تھرڈی سیونڈ روپیز ڈیزل فورٹی روپیز جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے وجہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہے یا کچھ اور اور آخر میں آرٹیفیشل انٹالیجنس کے اس دور میں انسان اپنی پرائیویسی کو کس طرح سے برقرار رکھتا ہے اس کو بھی آج ہم نے ڈسکاس کرنا ہے ہیلتھ آنٹ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے ڈنٹل اسٹھاٹک پر جب ہم اسٹھاٹکس کی بات کرتے ہیں یا ہم فیشل اسٹھاٹکس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اپنے فیس کو خوبصورت بنانا جو آج کل چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں بوٹاکس کروا لینا فلس کروا لینا اور اس طرح کے مختلف پروسیجر لیکن جب ہم ڈنٹل اسٹھاٹکس کی بات کرتے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہیں اور لوگ اس طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں بیسیکلی جو آپ کے دانت ہیں اگر وہ ٹیڑے پن کا شکار ہے ان کو سیدھا کرنا دانتوں کی رنگت اگر ان میں پلاہٹ ہے تو اس کو بہتر کر لینا یا اگر آپ کے دانتوں کی شیپ وغیرہ ٹھیک نہیں ہے ان کی ساخت یا فریمنگ ایکچولی میں ٹھیک نہیں ہے سو اس کو ری شیپ کر لینا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈنٹل اسٹھاٹکس کا حصہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کی مسکراہت کو خوبصورت بنا سکتی ہیں اور جب آپ کی مسکراہت خوبصورت ہوگی سو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بہت ہائے ہوگا ڈنٹل اسٹھاٹکس بسیکلی ہے کیا اور اس کی پروسیجرز کیا ہیں کتنا وقت لیتے ہیں آپ کے دانتوں کو ایکچولی میں خوبصورت بنانے کے لیے اس کو آج ہم دسکرس کریں گے اور ہمارے سار ڈینٹس ڈاکٹر اینی حسن اس وقت ہمارے سار شو کا حصہ ہے ڈاکس صاحبہ thank you so much for joining us in our show سو سب سے پہلے how would you define ڈینٹل اسٹھاٹکس اور اس کے کون سے مین پروسیجرز ہیں جو ڈینٹل اسٹھاٹکس کو cover کرتے ہیں thank you so much شوہما ڈینٹل اسٹھاٹکس اب بہت پرومیننٹ اور ایک ریناؤنڈ فیلڈ بنتی جا رہی ہے پہلے ڈینٹسٹری کو سمجھا تھا صرف دانت نکالنا اور دانت لگانا یہی ایک ڈینٹسٹری ایک مین مطلب کہ درد ہے تو اس کا علاج کرنے جائے مگر اسٹھاٹکس اس فار اپکی فیشل اسٹھاٹکس آپ کی سکن کے حجات سے آپ نے کہا بوٹوکس کرانے لیف پیلرز کرانے اس فار اسی طرح آپ کی ڈینٹل اسٹھاٹکس بھی امپورٹنٹ ہو گئی اب آپ شو بیز میں آپ کی شو بیز پرسنیلیٹی ہیں سیلیبریٹی ہیں ان سب سمائل میٹر کرتی ان کے کام میں اور ایک آف آف اگر آپ خود سوچیں کہ ایبریتنگ بھی آپ کا پرفیکٹ ہوگی اور آپ کی سمائل تھوڑی آف ہوگی تو آپ کی نظر پہلی ادھر ہی جائے گی دانت اگر تھوڑے سی ڈی شیپ ہیں کرکٹ شیپ ہیں یا دانتوں کے color change ہے یا دانتوں میں کوئی بھی stains ہیں آپ نے پورا face کو اچھا سے cover کیا make up سے اپنی highlights کچھ بھی دانت نہیں ہوں گے تو آپ کی پہلی جو ہے آپ کی سائٹ وہیں جاتی ہے تو ایستhetics میں پہلے تو آپ کی whitening ہے teeth whitening سب سے پہلے آپ کے دانت جو discolor ہیں ان کے color کو change کرانا کئی whitening procedures آپ کو ایک سے دو دن لگتے پہلے ہم scaling پولیشنگ کرتے ہیں اس کے اوپر سے پلاک کی لئے کو رموو کر کے نیکسٹ ہم وائٹننگ کے پروسیجر پروفارم کرتے اس کے علاوہ آپ کے پر وینیرز کا آپشن ہے اگر آپ کے دانت کہیں سے چپ آف ہو گئے ہوتی ہے اس کے بعد ہم میری میٹ بھی ہوتے ہیں وینیرز وینیرز آپ کے دانتوں کے ساب سے بنائے بھی جاتے ہیں وینیرز لگواتے ہیں اس کے بعد آپ کے دانتوں کے میرا جو پن ہے جس کو بچپن سے بچوں کے دان ٹیڑھے ہو گئے گئے ان کے لئے بریس ہیں بریس ہیں اور ہمارے پاس پیکجز ہوتے ہیں بریس گرومز آپ اگر اچھا دن آرہ ہے آپ اچھے دن کے لئے ہر طرح سے ریڈی ہو رہے تو وائی نوٹ یور سمائل آپ کی سمائل کو بھی بہتر ہونا چاہیے اچھے یہ جو آپ نے پیکجز کی بات کیا یہ بریس گرومز آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کے لئے آپ نے پیکجز آفر کیے ہیں اگر ان کا سب کچھ پرفیکٹ ہے دانت بھی بلکل ٹھیک ہے پلاہت بھی نہیں ہے دیکھیں اس پیکجز میں آئے گا جس کو کوئی پرابلم ہوگی اب دیکھیں میرے پاس پیشنٹ آتے ان پو کلر ہمارے ہاں چھتے دانت ہونے چاہیے ہر دفعہ آپ کے کمپلیکشن کے ساتھ بھی نہیں جا رہے ہوتے تو ہم پیشنٹ کو سمجھانے کوشش کرتے آپ پولیشنگ کرا لیں پولیشنگ یہ ہوتی کہ آپ کی اس میں اپنا کلر ہے وہ ریٹین ہو جاتا ہے ہم مسکری چائے کوفی کھانے پینے سے ہمارے دانتوں کے اوپر جمع جمتی رہتی جس کو ہم پولیش کے ذریعے ٹھیک کر سکتے جو کہ آپ کے نیچرل کمپلیکشن کے ساتھ جاتی ہے بٹ اگر کہیں دانتوں میں کوئی دانتوں کوئی سٹین بہت ہیوی چائے کوفی سگریٹ جس کو اتارنے کے پاڈ بھی یلو آپ کے مارک رہ گیا تو وہاں وائٹننگ کی جاتی ہے اب تو جو ہمارے پاس زیادہ کیسے آتے وائٹننگ کے پاڈ وینیرز کے آتے کہ 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 دانتوں میں نظر آتی کہ ہم جب ہستے تو پر فیکٹ سمائیڈ نہیں لگتی میرے خیال میں جہاں ٹرین بہت زیادہ بدلے ہیں لوگوں میں اس چیز کی آویرنیس آرہی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ فیشل اس تاریخ اور کوئی رجحان نہیں پہلے درماتولوجی لگتو اگر آپ کی سکن پر کوئی آکنی ہو گئی ہے بال نہیں ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ درماتولوجی میں ستھارٹکس کو انٹریڈیوس کرویا گیا اب ہم دینٹسٹری میں یہ جو ابھی ہم بات کریں ستھارٹکس کو انٹریڈیوس کروانا لوگ بھی اس طرف مائل ہوئے ہیں اور ہم ویسٹ سے یہ ساری چیزیں لے کر یہاں پر آئے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں میں اس کی آوین آرہی گیا لیکن ہمارے یہاں پاکستانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ کن common issues کے ساتھ آتے ہیں دانتوں کا ٹیڑا پن کتنا common ہے دانتوں کا پیلا ہونا یہ کتنا common ہے آج بھی آج بھی پیشنٹ آتا ہے جب اس کو درد ہوتا ہے میں یہ نہیں کہوں گی وہ بہت فیو پرسنٹیج میں کوئی issue ہے مطلب میرے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں وہ pain کی condition سے آتے ہیں جب آپ کے پاس پیشنٹ ریپورٹ ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے تو آج چیز ہے لوگوں میں آئی ہے لیکن ایک سرٹن طبقہ جو فورٹ گر سکتا ہے وہ اس پر آئے گا جب آپ پرائیویٹ کسی کے پاس جاتے ہیں دانتوں کی خوبصورتی کے لیے جاتے یہ لکجری ہے لوگ پاکستان کے تو اپنا لکجری تو جتی بھی آپ نے ایستھٹیک کی فرم گنوائی ہیں یہ ساری لکجری میں اور اویس لکجری اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ ہی کرواتا ہے جو afford کر سکتا ہے اب affordability اتنی کم ہوگئے گے دینت procedures are considered to be very expensive دیکھیں میں ہمیشہ کہتیو dentistry جو ہے it's not expensive یہ negligence ہماری ہوتی جس کی وجہ سے ہم expensive بنا لیتے آپ کو اگر کوئی بھی initial stage پہ ہمیں کوئی مو میں دیکھیں ہم جب رش کرتے اگر ہم تھوڑا سا توجہ اپنے اوپر دے لیں ہمیں کوئی بگر کوئی stain نظر آتا کوئی پاس جائیں آپ اپنے nearby dentist آپ کوئی دکھائیں بہت چیزیں آپ کی چیک اپ میں ختم ہو جاتے دانتوں کے تیڑے پن کی بات کرتے ہیں بہت سے پیرنس بچوں کو لے کر جاتے ہیں دس بارہ سال پہلے دیکھے چیز اتنی بچے دانت جیسے ہوتے بچارہ بڑا ہوتا تھا لڑکیوں کے لیے دانت اونچے ہیں سو رشتے کے حوالے سے بہت دن د پرابلم آتے تھے یہ ہماری ریالیٹیز ہیں اور ان کو accept کرنا چاہیے اب پیرنس آویر ہو گئے ہیں یہ تمام چیزیں تو اگزسٹ کر رہی ہیں پٹ پوڑ ڈیو ٹھنک کہ اگر دانت ٹیڑے پن کا شکار ہو رہے ہیں یا ہے آلریڈی ہیں پیرنس کو آئیڈیا ہونے لگ گیا سو بچپن میں اس کا علاج کروا لینا یا جیسے جیسے وقت گزرتے آپ ویٹ کرتے ہیں بھی پیٹ کر کر کروانا وہ دیکھے دانت آپ دانتوں کو کسی حد تک ہمارا دانتوں کا ٹیڑے پن سکتے بچوں میں کوئی habit ہے تو ہم وہ روک سکتے جس کیونے ہمارا تالو ہے پیلٹ وہ ڈیپ نہیں ہوتا آپ انگوٹھا چوزتے جیسے پیلٹ ڈیپ ہوگا تالو آپ لیکن وقت پر یا وقت سے پہلے چھوٹے بچے کو habit breakers لگوا سکتے دانت بچوں کے grind ہوتے habit breakers آپ سٹین چار پانچ سال کی عمر سے بچوں کو لگوا سکتے بٹ ونس آپ کے دانت اگر ٹیڑے آ ہی گئے ہیں اور باز اگر اور آرل کیوٹی میں جگہ نہیں ہے یا ہڈی چھوٹی ہے اس میں دانت آپ کروڈنگ میں آگئے تو وہ گیارہ سے بارہ سال کی عمر ایک آئی ڈی لے جائے اس میں آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور کنون وقت پر چیزوں کو کروانا ہے لیکن اب ہی بعد میں سو وہ بعد میں مت کروائیں وہ اس ٹائم ڈی سائی کر لیں ایک تو بچے کی ہڈیاں اس میں کچھی ہوتی ہیں وہ جس ہم مل کریں گے بچوں کی سٹرگل کے ساتھ ہی آپ ہم گفتوگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے ہم مختصر سا وقت شامل کریں گے بریک کے بعد stay with us and good morning welcome back after the break of years آج ہم بات کریں dental aesthetics پر کیا کیا procedures اس میں سے بہت زیادہ کامن ہے کتنا وقت لگتا ہے اور بروقت اگر آپ کوئی بھی procedure کر رہے ہیں اس کے کیا زیادہ فائدہ ہوتے ہیں یا نہیں اتنے فائدہ اس پر بھی ہم آج بات کریں ہم آج سے ڈاکٹر رہنی حسن اس وقت شوکہ حسن ڈاک صاحبہ ایک اور چیز اس سے بھی ہم بریسر رہنی مگر میکسیمم بھی ہم اس کو 18 months 14 to 18 months میں سال کے اندر بھی cases کور ہو جاتے ہیں برد ڈیپین 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 کرتا ہے ہمیں کیا کیا پروسیجر کرنے اس میں اگر اگر اپنی observation دیکھو نا کیا کوئی priority پر کیوں ڈینتیس کے پاس جائے گا اب اگر ہم دانتوں پر پلاہت کی یا سٹین کی بات کریں so normally اس کے reasons کیا ہوتے ہیں دانتوں کا پیلاپن کیس وجہ سے ہو گا دانتوں پر سٹین آ جانا وہ کیس وجہ سے ہو گا کن لوگوں میں زیادہ common ہو گا پھر اس کے ٹریٹمنٹ پر بھی دانتوں کا پیلاپن ایک تو ہماری برشنگ کی habit بہت اچھی نہیں ہے most of the people جو ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا کوئی سروی نہیں ہے ڈینتل کے حوالے سے جیسے باقی ہیلتھ ہمارے سروی ہوتے ہوتے sugar کے ہمارے پاس پیشنگ ہم ٹریٹ کرتے تو پیشنگ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ برش کرنا کیسے ایک تو ٹائمنگ کا بہت کلیش ہے پتا ہی نہیں ہوتا رات کو برش رات کا برش آٹھ بجے کھانا 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 بغیر برش جو بگاڑ نہ کر تھا بگاڑ لیا دانتوں کا چائے کافی کا بہت انٹیک ہے پھر اگر آپ ایک سٹین ایریا میں جائیں تو یہ چیزیں بہت کامن ہیں پھر سگرٹ کا بہت کامن ایشیو ہیں اس کے وجہ سے یا تو اگر آپ یہ سب چیزیں انٹیک کرتے تو اس کے بعد دانتوں کا پروپر خیال بھی رکھیں ایک سال میں ڈینٹس کو وزیٹ ضرور کرنا چاہیے سکیلنگ کو میں آپ کے پروگرام بتانا چاہیے سکیلنگ کو ہمیشہ ایز ایس ایس ٹیٹمیٹ سمجھتے ہیں سکیلنگ کرانا اس کا کام دانتوں کی صفائیت سکیلنگ میں ہوتا کیا کیونکہ میں نے اپنے اردگیر جتنے لوگوں کو سنا سکیلنگ جو کرواتے رہے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ مت کروائیں سکیلنگ یہ آپ سکیلنگ کرتے ہیں تو دانت اور مسورے کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اب ہم نے کچھ اگر مہا سے رموو کیا تو وہ ہم سکیلنگ کرتے ہیں تو اس گیپ کو بھرنے میں قدرتی طور پر 10 to 14 ڈیز لگتے گم جو ریسیٹ کر جاتا گم اٹیچ ہونے جس سرٹین ٹائم پیرد ہوتا جس میں ہم پیشن کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے flossing brushing and mouthwash نہیں چھوڑنے سنسٹیویٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا گم ڈیٹیچ سنسٹیویٹی ہوتی ہے میں نے جو اردگرد کے لوگوں سے سنائے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ سکیلنگ کروائی اب ہمیں تھنڈا گرم دانتوں لیکن آپ کے رئیے 14 days وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ problem exist کر رہے ہیں جب ہم نے شروع میں scaling کرائی آج کل میں جا کے آپ کو جب کھایا پیا میں ہمیشہ جب scaling کرتی پیشنگ چائے پیائیں گے پانی پیائیں گے تھنڈا لگے گا ہوا بھی آپ کو کچھ فیل ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہو آپ نے brushing flossing اور mouth wash تین وں procedure 14 days تک ریلیجیس کرنے ایک مہینے تک اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب careless ہو جاتے جیسے آپ کو تھنڈا گرم لگا تو آپ گئیں گے یہ انچی وں کا فائدہ میرے پیسے زائے ہو گئے میں تھنڈا گرم کا شکار نہیں تھی بات اب سینسوری کا شکار ہو گئی ہوں اس میں پھر آپ کلیننگ کو negligence کرنے لگ جاتے اس میں ریلیپس ہو جاتی ہے دوبارہ آپ کے food deposit پیسے پیسے کو فیل کرنے لگ جاتے اور وہ واپس اس condition سے ورس کنڈیشن میں آپ چلے جاتے جس سے آپ نے پہلے ٹویٹ کرایا ہوتا ہے آپ کے خیال میں سکیلنگ کروائے لیں یہ جو ایک سکیلنگ ضرور کرائیں جو ہماری اختیار بات میں لازمی کھا جو جو ہم کھا رہے ہیں سارا ہمارا sticky ہے سارا میدہ ہے ہمارے کھانے میں شامل تو کتنی دیر دیر دانتوں پہ جب لیئر لگی رہتی ہے آپ کھ دانتوں کے اوپر سرپیس کے اوپر سرپیس رہتی ہے تو آپ کے فوڈ ڈیپوزٹ جو ہیں آپ کی کیلکولیس یا پلاک کا باعث بنتے ہیں ڈیفینیٹلی بنتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دان ٹھیک ہیں بٹ ہماری دانتوں کی بیک سرپیس اوپر کی سرپیس ہم فرنٹ کے دانتوں کو بہت اچھا برش کرتے ہیں ہمیشہ بیک کے دانتوں کو کوئی توجہ نہیں دیتا اور بیک پہ ہمیشہ کلکولیس کی ڈیپوزٹ اچھے خاصی دلگ اچھا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دانتوں میں پلاہت آگئی ہیں یا دانتوں پر سٹینز آگئے ہیں پہلی اپسن تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور سکیلنگ کروالی جائے جو بھی پروسیجر ہیں لیکن آپ پیشن کو ریکمینڈ کیا کرتی ہے کہ وہ preventive سائیڈ پر کیسے رہ سکتے ہیں یا کوئی کوئی پروسیجر یا ٹریٹمنٹ جو گھر پر کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ریمیڈیز کو نام دے لیں جیسے میں نے سونا آگیا کہ نمک کے ساتھ برش کرنا یہ دانتوں پہ فائدہ مند ہیں مگر آپ نے سب کچھ جیسے ہم اپنے فیس کی ٹریٹمنٹ بھی کرا گھر ہم ضرور پوچھ کہ کوئی فیس ٹریٹمنٹ لیا ہے پور انسرنس کوئی پولیش لگوا ہے تو ہم اس کو اپنے فریش کیسے رکھ سکتے 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 کافی اٹھے روز واتر آکا سپری کر ریا کریں یا الویر لگ مطلب کچھ ہوم ریمیڈیز ہوتی جو آپ پہلے تو آپ کو دنٹس کے پاس آکھ اس کی سکیلنگ پولیشنگ کرائیں اس کے بعد اگر چائے کوفی کا انٹیک زیادہ کرتے تو چائے کوفی پینے کے بعد آفٹر ون منٹ اور ٹو اپنے دانتوں کو رنس کریں بات رنس ویر فنگ اور برش تاکہ آپ دانتوں پہ کوئی بھی ڈپوزٹ سگر لگی ہیں چائے کے دودھ کے پاور ملک تو وہ فوری طور پہ واش آؤٹ ہو جائے کیونکہ آپ نے چائے پیتے رہے سبح سے رات تک اور رات تک وہ دیپوزٹ رہتے رہتے اور میرے پاس یہ مارجن نہیں ہے تو گو ٹو دی واش روم اور میں رنس کرو یا اگر میں اس کے بعد پانی کا سپ لے لیتی ہوں اچھے انداز کو پانی کا سپ لینے ایسے رنس کے پروسیجر کر کے پانی اگرہ پی لیں اچھے سکتے کہ دیکھیں واش کرنا چاہیے کیونکہ ہماری ہر چیز کے سٹینز بہت زیادہ پیور فوڈ ہیں نہیں ان کے سٹینز بہت جلدی دانتوں پہ لگتے ہیں اور اب ہماری چیزوں کی وجہ سے ہمارے دان خراب ہونے پہلے ہماری فوڈ بہت حد تک پیور تھے اب چیزوں میں پیوریٹی نہیں رہی تو میٹھا سوڈا دانتوں کو سنسٹیف کر سکتا ہے تو پنچ of salt پیسٹ میں پیسٹ 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 دانتوں پر لگا برش کرنے اور بھی ونس ا منتھ اور ٹوائس زیادہ نہیں کیونکہ وہ کیمکل ہے تو ہماری کیمکل اس کا exposure جتنا ہوگا گم پیسٹ چاہے سکتا ہے اور براس دوسری عجیز پیسٹ سکتا ہے مین پیسٹ دانتوں سکتا خیسٹ بعد و m آف نمی تجال بنیم آف سکتا ہے ellos کنی گ پیسٹ م در رنگی اچھی طریقے سے تسلی کے ساتھ سب سے ہم سب کاموں میں بھاگ بھاگ دوری مچاتے ہیں برشنگ میں بس فٹا فٹ کرنے میں ایک سے دو منٹہ برش کریں گے تو آپ کی سب سیرفیسز کمبر ہوں گی اور پروپر برش ہوگا کوئی بھی کھانا پینا ہے کہ آپ کے سٹینز پارٹیکلز کچھ رہیں گے لگے ایسے اس انداز میں آپ جو ہیں وہ پریونٹیو سائٹ پر رہ سکتے ہیں بلکو ٹھیک ایک آپ نے کہا کہ میٹھے سوڑے کا استعمال آپ ٹوائس ٹوائس امانتھ اس کو کر لیا کریں اپنے ٹوائس پیسٹ میں ایڈ کر کے ٹھیک ہے خود سے ویسے کر سکتے ہیں کہ اگر ابھی میرے دان ٹھیک ہے اور میں چاہتی ہوں یہ ٹھیک ہی رہے ہیں تو ٹوائس امانتھ میں اس کو استعمال کریں میں نے بہت سے اور یہ جو نمک والا ایک کہتے ہیں کہ نمک کو برش کے ساتھ کرنا چاہیے میں نے بہت سے لوگوں کو طریقہ کار نہیں پتا ہوتا لوگوں کو کوانٹیٹی نہیں پتا ہوتی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ سرکہ نمک لیمون نمک وہ دانتوں کو اور سنسٹیف کر کر آجاتے وہ نامل کو اور تھن کر اور پھر اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں یا نا سو آپ ایک دفعہ کر کے اس کے ڈیزالٹس دیکھیں اور پھر تھوڑا تھوڑا ارسا نا اس کو پاوز کر دیں دیکھیں ہونیسلی میں کبھی یہ نہیں کہوں گی گوگل بہتر ڈاکٹر نہیں ہے اٹلیس آپ ڈینٹس کے پاس جا ڈاکٹر کوئی بھی کنسرن ہے اس کے ساتھ ایک کنسر کنسرٹ کر لیں کہ ہم اگر یہ کریں تو کیوں کہ دیکھیں پھر جب ہم خراب ہوتے ہیں اگر آپ اس کا کونٹینیسلی یوز کرتے ہیں کہ انیامل تھن ہو جائے گا انیامل تھن ہوگا تو آپ کی سینسٹیویٹی بھڑ جائے گی جب آپ ڈاکٹر کے پاس آنگے تو حل کیا بچے گا یا تو وینیرز یا بریجز یا کراؤنز پھر وہ ایک ایک سپنسیف ٹریٹمنٹ ہے اس فقط آپ کہیں گے یہ تو بہت مہنگا ہے ڈینٹس نے مہنگا تو خود نہیں کام کیا آپ خود ایک اپنی اپنی ڈینٹسٹری کر کر یا اپنے آپ پہ ایکسپیرنس کر کے آپ نے اپنے دانتوں کو خراب کر لیا تو اٹلیس ایک کنسرلٹیشن لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہم ڈینٹل اسٹارٹیکس پر بات کر رہے تھے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ لکشری ہے اسٹارٹیکس سو آپ پریونٹیف سائٹ پر رہے ہیں اور سپیشلی اگر آپ کے دانت آپ چاہتے ہیں کی یلوی شوینا سٹینز آئی نا سو اس سے پہلے آپ یہ تمام چیزیں گھر پر یہ چھوٹ چھوٹی ٹپس جب کو فالو کیا جا سکتا ہے لیکن دانت اگر ٹیڑے ہیں سو الٹی میٹلی سونر اور لیٹر آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس ہو جائے ہیں دانتوں میں ڈیکیڈ ہے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے دانتوں کو بہت یلو دانت ہے اگر کئیوں کا انیمل قدرتی طور پر تھن ہوتا ہے جس میں سے آپ کی ڈینٹین کی لیئر جو ہے کیونکہ یلو ہوتی ہے ہاں قدرتی طور پر تو وہ جب ہمارا انیمل قدرتی طور پر تھن ہوتا ہے تو وہ یلویش کلر جو نظر آتا ہے وہ ڈینٹین کا نظر آتا ہے ہماری سیکنڈ ڈیئر آف ٹوٹ جو ہے تو وہ اس کو آپ کم نہیں کر سکتے وہ وائٹنگ پروسیجر سے ہی کم مطبع لائٹنگ لائٹنگ ہوگی مگر وائٹنگ پروسیجر کے ساتھ لیکن ویسے کہ خوراک کا عمل دخل ہے کہ ہم اس قسم کی خوراک کھائیں اور ہمارے دانت اچھے رہ سکیں یعنی ہمارے اس ٹرمک میں کچھ ایسی چیزیں ہمجھا رہی ہیں ہمیشہ آپ کو اچھے ایک بچے جب گروہ کر رہے ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ ہارٹ پوٹس کھلیں جس سے ان کی بونز کی ڈیویلپمنٹ پر بھی ہلپ ہو اور دانتوں کا ٹیڑا پن کا شکار جو ہم نے جو بچوں کو آج کا برگرز پیزا شوورما اور ہم نے بھی ڈال دیا اس میں کوئی بات نہیں کہ ہوا ہی ایسی ہے سب یہی کر رہے ہمارے ٹائم میں گرینز بھی ہوتے تھے ہمارے ٹائم میں ہم گاج نے ایپل مولیاں یہ سب کھایا جو میں اپنے بڑوں سے سنتی آئی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو سٹا ہوتا ہے ہم وہ اس کو بچوں کو پکڑایا اور وہ سکھا ہوا کھاتے تھے وہ جو آپ کا ریت میں سکھتا ہے اب تو ہم وہ بھی بوائل کھاتے ہیں یا کہ کہتے ہیں بہت چھوٹا بچہ ہے نا تو وہ ٹیدر ایک دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ٹیدر نہیں دیتے تھے ہم اس کے اوپر سے سارے کونز ریموف کر کے خالی وہ پکڑا دیتے تھے کہ کچھ تو گزائیت اندر جا رہی ہے گزائیت کے علاوہ آپ کے ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے آپ کو ایک بچوں کو سودھنگ بھی ایفیکٹ مل رہا ہے اس سے جو ٹیدر کا کام دے مگر اس کے علاوہ اس کو بوڈ ڈیویلپمنٹ میں بھی ہلپ ہوتی کیونکہ ہم نے آج کل بچوں کو جتنا لائٹ اور اتنا سوفٹ فوڈ کھلانے کے عادہ ڈال دی اس سے ڈیویلپمنٹ بھی نہیں ہو رہی بونس کی جس کے دانت آگے پیچھے بہت لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ مطلب آپ کے دانت پیلے نہ ہو یا چھوٹی چھوٹی یہ ٹپس جو بھی ہم نے آپ سے شہر کیا ان کو آپ فالو کرتے ہوئے دانتوں کو پیلا ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر آپ نے سکیلنگ یا پولشنگ کروائی ہے تو اس کے بعد اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں سو یس آپ کافی حد تک اپنے دانتوں کو ان کے رنگت کو بہتر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دانت تیڑے پن کا شکار ہے سو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ بروقت ایک اچھے ڈینٹس سے رجوع کر لیا جائے تھانکیو سو مچ ڈاکٹر اینی حسن کو جواننگا سینہ شو ویوز اپی ایک بریک باوز آئیں گے ایک بریک کے بعد گوڈ بارنگ ویوز شو کے سیگونٹ میں ابھی ہم جن مہمان شخصیات سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں تین یہ مختلف انڈویجولز اور تینوں نے ہی اگر ہم بات کریں سو پاور لفٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ریسلنگ میں اپنا نام کب آیا ہے دو شخصیات ان میں سے ریسلرز ہیں اور انہوں نے اس شعبے میں اپنے نام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیلور میڈل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ تیسرے انڈویجول ہیں انہوں نے پاور لفٹنگ میں اپنا نام جو ہے وہ کمایا ہے آپ سے ان کا انٹروڈکشن اگر ہم کرواتے چلیں سو ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر ریٹائرڈ محمد اکرم خان نیازی صاحب موجود ہیں جو کہ ریسلر ہیں اور انہوں نے ورلڈ مقابلوں میں نمائیہ خدمات انجام دیں اور آبیسلی پاکستان کا نام روشن کیا ہیمر تھو، بیلٹ ریسلنگ، فری سٹائل ریسلنگ اور جوڈوں میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے ہیں مصب اکرم خان نیازی یہ بھی ریسلر ہیں اور انہوں نے بھی ان دبام چیزوں میں گولڈ میڈل، سلو میڈل اپنے نام کیے جو میں ایسا تیسرے انڈویجول ہیں سید مبشر بخاری یہ ویٹ لفٹنگ چیمپین ہے اور انہوں نے نمائیہ خدمات اور بڑی ایکسٹرارڈنری پرفارمنس جو ہے وہ اسپیسیفک شعبے میں سر انجام دی اپنے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سو یہ تو مصب تو آپ کے بیٹے بھی ہیں لیکن یہ آپ کے سٹوڈنٹ اگر مبشر کی بات کریں سو آپ تینوں کو بہت بہت مبارک بات آپ کے ہم میڈلز بھی دیکھ رہے ہیں سو ایس وانڈرفول لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے مطلب کس عمر میں اس شوق کو جو تھا وہ پورسو کیا اس میں میرا یہ تھا کہ مجھے گیمز کا تو بچپن سے شوق تھا مختلف گیم جیسے اتلائٹکس تائیگ وانڈو کیک باکسنگ ریسلنگ میں نے نیشنل لیول پہ کھیلی پھر انجریز ہوئی پھر مسائل ہوئے میں نے اپنی گیم چھوڑ دی بارل لیول پہ مطلب کھیل کے تو پھر میں نے فوکس کیا اپنے بیٹے کے اس پہ کہ اپنے خواب اپنے بیٹے میں پورے کروں گا فری سٹائر ریسلنگ میں میں نے اسے امریکہ لے کے جانا تھا لبڑو ری میں تو اس کے لیے میں نے اپنی جاب بھی چھوڑ دی میری نائنٹین گریڈ میں جاب تھی میں نے نو سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تو اس پہ فوکس کیا الحمدللہ میرے جنون کو اس نے اپنایا اور اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا اور یہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا اور اب میرا یہ خواب تھا اور دیورنگ سرچنگ مجھے پتا چلا کہ ورڈ میں پچاس سال سے اوپر مقابلے بھی ہوتے ہیں تو میں ٹھیک تھا اللہ کے شکر سے اور میں نے ٹریننگ شروع کر دی یہ سفر آپ نے اس کو سٹارٹ کب سے کیا آپ کی اس وقت اپنی عمر کیا تھی جب میں نے پہلے سے سٹارٹ کیا تو میں نے چودہ سال کی عمر میں پروفیشنل بننے پروفیشنل بننے کا ٹارگٹ بنا لیا اور آغاز کن چیزوں سے کیا جیسے اگر ہم ابھی بات کریں تو آپ ایک پی سپیشیالٹیز ہمار تھو بیلٹ ریسلنگ فری سٹائل ریسلنگ سو سٹارٹ کس ریسلنگ سے کیا پہلے میں نے لمبی دور سے سٹارٹ شروع کیا میں نے مطلب چونکہ ریس میری اچھی تھی جمپ اچھا تھا میں کرکٹ بھی فرسٹ کلاس تک گیا پوٹبال اچھی کھیلی کالج میں ریسز کے بھی ریکارڈ کیے جیولن تھو ہمار تھو پرپل جمپ میری ریکارڈ تھے پھر میں سپیشیل ہمار تھو اور اس کی طرف آگیا شارٹ پرڈ کی طرف میں پاکستان جونئر چیمپئن بنا دونوں میں پاکستان یورسٹری جیتی پنیاونیورسٹری جیتی پھر میں نے یہ چھوڑ دیا پھر میں مارشل آرس میں آگیا کیک باکسنگ میں وہ میں پاکستان چیمپئن ہوا تائک وانڈو چیمپئن ہوا میرے ٹیکنیں خراب ہو گئے اٹھائیس سال کے عمر میں میں نے ریسلنگ شروع کی اچھا اٹھائیس سال کے عمر میں آپ نے ریسلنگ شروع کی کے پڑی لیکن خراب گھٹنے کے باوجود میں نے انڈویزنل چیمپئنشپ جیتی پجاب جیتا پاکستان میں میڈل لیا انڈیا میں پاکستان کی نمہندگی کی اس سے پہلے میں نے کیک باکس کی میں تھائی لینڈ میں پاکستان کی نمہندگی کی ابھی یہ کتنے میڈلز آپ نے اس وقت پہنے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو کس کس اچیفمنٹ پر ملے ہوئے ہیں ابھی ہیمر تھو میں میرا گولڈ ہوئے ہیں ریسلنگ میں گولڈ ہوئے ہیں بیلٹ ریسلنگ میں گولڈ ہوئے ہیں اور جوٹو میں گولڈ ہوئے ہیں زابہ دستو کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں مصبب مصبب آپ نے کب سے یہ کام سٹارٹ کی اور آپ کا آغاز کیا تھا جیولن تھو تھا آپ کی بھی لمبی دوڑ تھی یا ریسلنگ سے یہ آپ نے آغاز کیا جی بابا نے سٹارٹ سے ہی مجھے ایم دے دیا تھا کہ آپ نے پروفیشنل پلئیر بننا ہے تو گیم چوز کرنا میرے اختیار میں تھا تو مجھے ریسلنگ بہت زیادہ پسند تھی انڈویجوال میں اس وقت جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ڈوڈوڈوڈوڈیو ای اپنے عروج پہ تھی اور میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا اگر آپ کو اتھلیٹ بننا ہے تو یہ بننا ہے تو فرم دے ٹویل یئرز بابا نے مجھے ریسلنگ کی پریکٹس کروانا شتارٹ کر دی پھر میں نے انڈر سیونٹین پاکستان و انڈر ٹوینٹی و انڈرنیشنل تین مقابلے کھیلے ترکی میں آزرباہی جان میں رشیا میں اور اس کے بعد یہ میرا فورت انڈرنیشنل تھا جس میں مجھے چار میڈلز ملے ہیں ریسلنگ میں بیلٹ ریسلنگ میں جوڈو میں سبتہ 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 اچھا مباشر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی پاور لفتنگ میں آپ کیسے آئے اور آپ کے پاس یہ جو میڈل ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں اور آپ نے کب سے سٹارٹ کیا آپ ان کے سٹوڈنٹ کب سے بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم first of all thanks to Allah and I wanna say thanks to my parents as well جن کی دعاوں کے نتیجے اور میں پروفیسر صاحب سے انسپائر ہوئے ہوں basically last 25 years سے میں سپورٹس میں تھا اور professionally میں آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ یہاں جیسا کہ گورنمنٹ اس طرح سپورٹ نہیں کرتی اور کچھ اتنے وسائل نہیں تھے تو unfortunately مجھے پھر بیزنس میں آنا پڑا تو الحمدللہ I'm well settled in Dubai I have construction company and a real estate company تو یہ ان سے میری دبائی میں ملاقات ہوئی کیونکہ یہ ایونٹ بھی دبائی میں تھا تو میں ان سے انسپائر ہوا اور تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد الحمدللہ میں نے یہ دس ملکی چیمپینشپ تھی اس میں پاور لفٹنگ میں میں نے گول میڈل لیا اور ابھی پراپر میں نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے hammer throw اور اس میں شاٹ پورٹ میں بھی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ اور اسی طرح آگے میں اس کو پراپر آپ جو میرا ایک شوق تھا تو اس کو ابھی مجھے بہت بڑی کہ آپ کو پاور لفٹنگ میں گول میڈل لیا ہے اور یہ کون سا ایونٹ تھا یہ دس ملکی چیمپینشپ تھی انڈینز نے کروای ہے اور میں نے انڈین کے انگیز الحمدللہ تو آپ کو اس نہ کچھ کرنا چاہتے تھے پروفیسر صاحب آپ کی انسپیریشن بنے ان کا جرنی مزید کیسا رہا اور کیا کیا سٹرگلز کیا کیا چیلنجز انہوں نے اپنے سفر کے دوران پیس کی اور آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سب پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد سو سی یو آفٹر تس شارٹ بریک